نسار احمد جڑ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب آج آپ نے مجھے پریزیڈنشل سپیچ کے مطابق آج آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فرام کیا کیونکہ یہ عرصہ دراز سے ہاؤس کی کاروائی تو چل رہی ہے جب آپ کا انتخاب ہوا سپیکر صاحب کا انتخاب ہوا ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ کو اس وقت مبارک بات پیش کرتے لیکن کیونکہ موقع نہ مل سکا تو میں آپ کو اور سپیکر صاحب کو جنید اکبر صاحب کو آمد ڈوگر صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہاؤس میں اس کاروائی میں حصہ لے کر آپ کو ڈپٹی سپیکر اور آیاد صادق صاحب کو سپیکر منایا جناب سپیکر صاحب میں اپنے ہلکہ کی عوام کا بہت مشکور ہوں میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بہت مشکور ہوں میں اپنے ہلکہ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بہت مشکور ہوں میں اپنی فیملی کا بہت مشکور ہوں کہ سانے نو مئی کے بعد جو حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیدا کیے گئے جن حالات میں ہمیں الیکشن لڑنے کو کہا گیا پولیس گردی ظلم اور جبر ہمارے نشانات چھینے گئے ہمارے گھروں پر پولیس بھیجی گئی ہماری فیملیز کو حراسان کیا گیا ہمارے ووٹس کو تشدد کیا گیا سرکاری مشینری جو ہے وہ پوری کی پوری ہمارے مخالف کینڈیڈیٹس کی کمپین کرتی نظر آئی اس کے باوجود بھی پاکستان کی عوام نے بہت اچھے انداز سے ہمارے نشانات کو ڈونڈ کر ہمیں ووٹ دے کر اس ایوان کا حصہ بنایا جناب سپیکر یہ پانچ ہاؤس ہے جس میں میں الیکشن لڑ رہا ہوں تین بار منتقیب ہوا ہوں اس ہاؤس میں میں نے دیکھا کہ یہ ہر لیڈر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیانیے کو اس کی سوچ کو اس کی فکر کو ووٹ پڑے یہ محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کی بھی خواہش تھی یہ نواز شریف صاحب کی خواہش بھی تھی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اگر کامیاب ہوا ہے تو عمران خان کامیاب ہوا ہے وہ شخص جیل میں ہے پابندے سلاسل ہے اس کے یہ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے یہ سب کے سب نو مئی کے ڈسے ہوئے ہیں اور نو فروری کو یہ جیت کر اس ہیوان کا حصہ بنے ہیں یہ عمران خان صاحب کی جو سوچ تھی جو فکر تھی یہ ووٹ اس کو پڑا ہے جناب سپیکر باتیں تو سب نے بہت کی آپ بہت اچھی انگلش بھی جانتے ہیں مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز کا لفظی معنی کیا ہے کوئی یہاں پر بتائے گا کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز کینٹ بی چوزر کینٹ بی چوزر کینٹ بی ایک ہی بات ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ بھکاری چننے والے نہیں ہو سکتے اور یہ کس نے کہا شہباز شریف نے کہا کوئی افسوس کہ پوری قوم کو بیکاری کہنے والا آج ہمارا وزیر آزم ہے پوری قوم کو بیکاری کہنے والا اور سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس بیکاری وزیر آزم کے دائیں اور بائیں بائیں جانب پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں میں حیران ہوں یہ فاؤنڈرز کہتے ہیں کانسٹیٹوشنز کو یہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں اور یہ بیکاری وزیر آزم کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر حکومت کر کے اور ہمیں درست دیتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو سبق سکھائیں یا آئیں ہم آپ کو آگے کی طرف لے کر چلیں جناب سپیکر صاحب یہ سپیچ ہے زرداری صاحب کی ہماری زبان اردو ہمارا قومی زبان اردو میں حیران ہوں زرداری صاحب کا انگلیش سپیچ سے جائے کیا تعلق کیا ہے کیوں نے یہ سپیچ اردو میں کی گئی کیوں نے پوری قوم کو بتایا گیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں یہ صرف انگلیش سپیچ کر کے پوری پاکستان عوام کو گمراہ کیا گیا سینس کریئٹ کر لیں سینس کریئٹ کر لیں دوہزار دو سے لے کر آج تک میں یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ جی سینس کریئٹ کر لیں ہاؤس کو آگے چلیں جمہوریت کو پروان چڑھائیں لیکن کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے جناب سپیکر سب اپنے دعو پیچ پر بیٹھے ہیں مزاق بنا دیا ہے اس ایوان کو جناب سپیکر یہ ایوان ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا یہاں پر پنجاب اسیمبلی کا آئین ٹوٹا یہاں پر کے پی کے کا آئین ٹوٹا اور آئین توڑنے کے بعد یہ اسیمبلی فارم فورڈی سیون چوری کر کر تشریف فرما ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہاؤس کو آگے لے کر چلیں گے نیب ترامیم نیب ترامیم ایک بیانت بیانت جو ہے حصہ ہے اس سولہ ماہ کی جماعت کا جو یہاں پر ان لوگوں نے کیا اور عالم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کل کہا کہ سولہ ماہی کو عمران خان صاحب کو پروسیڈنگ میں شامل کیا جائے تو اب گورنمنٹ کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں پریشان ہے کل سے کہ عمران خان صاحب کی پروسیڈنگ کو دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا یہ جو کٹ ہے جناب سپیکر حکومت کا یہ عمران خان کا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ کٹھے بیٹھے ہوں ہیں یہی الیکشن ہے جب الیکشن آیا تھا یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے سولہ ماہ پہلے یہ کٹھے تھے اس کے بعد یہ پھر یہاں پر آئے اچھا تو نولی بین صاحبہ آپ بڑے نیک پارسہ ہیں ہمیں ماف کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اب وہ پتہ ہے ہمیں آپ کا جناب سپیکر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں مقتصراً بات کرنا چاہوں گا اسپیچ ہوئی سینس کریئٹ کر لیں بہتر ہوتا کہ اس اسپیچ میں کراچی کو بھی ڈسکس کر لیا جاتا کراچی کے حالات کو بھی ڈسکس کر لیا جاتا آپ ٹی وی پہ دیکھیں آپ سڑک پر نکل نہیں سکتے آپ کے ہاتھ میں ایک اچھا موبائل ہو آتے ہیں موبائل چھینتے ہیں گولی مارتے ہیں چلے جاتے ہیں جناب سپیکر کون سی ایسی سہولتیں جو کہ پلیس کو نہیں دی گئی اس کے باوجود بھی اگر کراچی میں یہ فیلیور ہے تو کیوں ہے کچھے کے ڈاکو دے دے کے پیسہ تھگ گئے ہیں پلیس کو دے دے کے امنیشن تھگ گئے ہیں کچھے کے ڈاکو نہیں کابو ہو رہے صدر صاحب کو چاہیے تھا کہ کراچی کے امن و آمہ صدر صاحب کو چاہیے تھا کہ یہاں پر جو کچھے کے ڈاکو ہیں آپ تو حالات ایسے ہیں جناب سپیکر میں فیصلہ آباد میں میرے حلقے میں گزشتہ ہفتے میں چار سے پانچ بچے قتل کر دیئے گئے ہیں صرف سنیچنگ کے نام پر اور پولیس تماشا ہی بنی ہوئیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ایسے حالات یہاں پر اگر آپ کسان کی بات کر لیں کسان کو آپ نے روند کے رکھ دیا ہے گندم میڈل مین خرید رہا ہے کل پا جو ہے یہ ڈاکا کسان کی جو گندم کے اوپر ڈالا گیا ہے اس کا جواب دے کون ہے ہمارے کسی مزدور کو کوئی تعفض نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی مزدور ہمارا کام کرتے وفات پا جائے یا کوئی اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے ویل فر فرنٹ دینے کے لئے تیار ہی کوئی نہیں ہے آپ ایسا کریں جناب سپیکر پچھلے سولہ ماہ کے حکومت میں کتنے کلیشن کوفز کے لسنس جو ہیں وزیر داخلہ نے ایشوز کیے کبھی اس کا ریکارڈ لے کر آپ اس حیوان میں آئیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے آپ نے پوری قوم سے پین اور کاغذ چھین لیا ہے اور آپ نے کلیشن کوف کلچر کو پرموٹ کر دیا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان لے کر آئے ہیں کون پاکستان میں امن و امان لے کر آئے گا کوئی پاکستان میں امن و امان نہیں لے کر آئے گا یہ نو مئی کے بینیفیشریز یہ نون لیگ والے ہیں آج بھی بات کرتے ہیں نو مئی نو مئی نو مئی ان کو دوسرا ٹوپک ہی نہیں آتا کشمیر میں کیا ہوا میں حیران ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ایک جتھا ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا ایک جتھا اٹھا اور اس جتھے نے اٹھ کر جو ہے وہ کابو پا لیا اور حکومت بے بس ہو گئی اور تین ارپے یونٹ دینے پر آ گئی جناب سپیکر کل پنجاب اٹھ کے کھڑا ہو گیا سندھ اٹھ کے کھڑا ہو گیا بلوتستان اٹھ کے کھڑا ہو گیا کے پی کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور پھر آپ کہیں گے یہ جتھا اٹھ کر ہمارے گریبان کو آٹھ دار رہا ہے پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے تین ارپے یونٹ ہمارا بھی یونٹ ہمارا بھی پانچ ارپے یونٹ یہاں تو انہوں نے حکومت لینے سے پہلے ہمیں باتیں سناتے ہمیں یہ بتائیں کہ تین سو یونٹ فری کرنے کے وعدے نہیں کیے ان لوگوں نے کہاں گئے وہ وعدے کوئی وعدہ ان لوگوں نے کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا جناب سپیکر اس ہاؤس کو چلانا ہے یہ کہتے ہیں مفامت ہم کہتے ہیں مفامت نہیں آپ آئین کی بات کر لیں آپ آئین کی روح سے آ جائیں ہم سے بات چیز کر لیں آئین پر آ جائیں اگر آپ آئین پر آئیں گے یہ ہاؤس بھی چل جائے گا اپوزشن بھی اپنا کام کرے گی گورنمنٹ بھی اپنی ذمہاری نبا سکے گی اگر یہ آئین سے ہٹیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جناب سپیکر یہاں پر میں ایک اور نشان دیکھ کرنا چاہتا ہوں کہ ساورنٹ ویلک فانڈز پچھلے حکومت نے یہاں پر لیجسلیشن کی سات آپ کی منافع بخش کمپنیز سات منافع بخش کمپنیز جو ہیں وہ آپ نے ان کے حوالے کر دی جبکہ آپ کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی اور سو خرب روپے کا آپ نے پاکستان قوم کو چونہ لگا دیا اگر وہی سو خرب روپے آپ لوگوں نے استعمال کیا تھا اپنے کرزہ جات میں تو آج شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا متمل ہو جاتا کہ آپ کو کرزوں سے نجات مل جاتی شکریہ جناب سپیکر مجھے ایک منٹ دے دے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بولیں بولیں میں جناب سپیکر صاحب یہاں پر بات کہی گئی ووڈ کو عزت دو جناب سپیکر صاحب نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کو تو ہمارے ملکو سنگر نے ٹھوک کر رکھ دیا تھا ملکو اٹھا اس نے ناکدہ کوکا گا کے قیدی نمبر آٹھ سو چار کا ذکر کیا نواز شریف کا بیانیہ دفن اور عالم یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کا پنجاب میں نام و نشان دفن ہو کے رہ گیا ہے انشاءاللہ بہت جل پاکستان مسلم لیگ نون بھی اسی طرح پنجاب میں ہم دفن کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تالہ دفن کر کے دکھائیں گے جناب سپیکر صاحب یہاں پر ہمیں کل کہا گیا قرآن اٹھاؤ کہ ہم معیب وطن ہے کہ نہیں ہیں حنیف عباسی صاحب میرے بھائی ہے حنیف عباسی صاحب اور کاکر صاحب دونوں اٹھائیں نا قرآن کہ وہ بتائیں کہ وہ گنزم کے چور ہیں یا یہ فارم فورٹی سیون کی پیدائش ہیں کون ہیں یہ اپنا فیصلہ کر لیں جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب یہاں پر اچھا چلیں میں وائنڈ اپ ایک شیر کے ساتھ قادرتا ہوں چلیں آپ نے اپنا کہا ہے کہ جی وہ انہوں نے دس منٹ لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا جناب سپیکر صاحب اس دونوں طرف سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر ہم لوگوں نے پاکستان کو ڈیلیور نہ کیا ہم لوگوں نے حقائق کو چھپا کر اپنے مقاصد کو استعمال کیا تو خدا کی قسم پاکستان کی عوام ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی میں جناب سپیکر صاحب ایک علامہ اقبال صاحب کا شیر پڑھنا چاہوں گا مومن کا وہ انداز باکمال کھو گیا اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا آج یقین کریں ہم اپنا اقبال کھو کر بیٹھے ہوئے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ اس دن سے ڈرو کہ جو ظلم اور جبر آپ عوام کے ساتھ طاقت کے ساتھ کر رہے ہو ایسا نہ ہو کہ عوام اٹھ کھڑی ہو پاکستان تیری کے انصاف اس بات سے خوف زدہ ہے کہ اگر عوام اٹھ کھڑی ہوئی شکریہ بس اب ہو گیا سر وینڈ اپ کر دیتا ہوں وینڈ اپ کر دیتا ہوں اگر پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی تو یقین کریں کہ ہم مو چھپانے کے لائک بھی نہیں رہ گے شکریہ جناب سپیکر آخر میں آخری ہے شکریہ